اے دوست تجھے کیا معلوم بازار میں وہ کپڑا پہنچ چکا ہو جسے تیرا کفن بننا ہے اے دوست تجھے کیا معلوم بازار میں وہ کپڑا پہنچ چکا ہو جسے تیرا کفن بننا ہے انسان شادی بیعہ میں مشغول ہوتا ہے اور اس کو نہیں پتا ہوتا کہ کبر تم میں کفن کا کپڑا پہنچ چکا ہوتا ہے اللہ اکبر کبیرہ ایک آدمی کو دشمن نے قتل کیا اور نہر کے اندر ڈال دیا کئی دن اس کی لاش نہر کے اندر ہی رہی تو پھول گئی ایسی پھول گئی کہ جب اس کو نکالا گیا تو پتہ نہیں چلتا تھا کہ یہ کون ہے کون نہیں پہچاننا مشکل تھا یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ کس شہر کا ہے چنانچہ پولیس نے کاغذی کاروائی کر کے جو قریب بستی تھی اس کے عالم کو کہا کہ بھئی آخر مسلمان ہیں آپ اس کو نہلا دیں کفنا دیں اور دفن کر دیں ہمیں تو اس کے وارث کا کوئی پتہ نہیں ہے لو جی امام صاحب نے بستی والوں کو کہا کہ لوگو نہلا تو میں دوں گا میرے ایک پاس کفن کے پیسے تو نہیں ہے تو کفن کے پیسے دو دہاتی علاقوں میں لوگوں کے پاس کھانے پینے کے لیے چیزیں تو ہوتی ہیں سپننگ کپیسٹی نہیں ہوتی کیش نہیں ہوتا انہوں نے کہا مولانا اعلان کر دو مسجد میں بستی میں اعلان ہوا لوگو لاوارس ناش ہے کفن خریدنا ہے اس کا چندہ کرو کوئی پانچ روپے لائیا کوئی دس روپے لائیا آدھا گھنٹہ اعلان ہوتا رہا لاوارس ناش اور پھر جا کے پیسے پورے ہوئے تو اس کو کفن دے کے اس کا جنازہ پڑھا کے اس کو دفن کر دیا گیا پولیس اس کی تفتیش میں تو لگی ہوئی تھی تین مہینے کے بعد کیس کی حقیقت کھلی تو پتا چلا کہ وہ ایک علاقے میں ایک پورے گاؤں کا نمبردار تھا اور اس کی چار مربع زمین تھی جس میں فروٹ کا گارڈن بنا ہوا تھا کروڑوں پتی تھا کروڑوں روپےہ اس کے بینک اکاؤنٹ میں تھا اور اس کے چار جوان المر بیٹے تھے چار بیٹے ہیں کروڑوں پتی ہے بینک میں کروڑوں روپےہ ہے لیکن اس کو کبھی پتہ نہیں تھا جب میں مروں گا میرے کفت کے لیے آدھا گھنٹہ چندہ کیا جائے گا وارس مان نہ کریں وارسان دا رب بے وارسہ کر مار دائیں فرماتے ہیں کہ اے وارس تو اپنے وارسوں کا مان نہ کرنا اللہ تعالیٰ کبھی کبھی بندے کو لا وارس کر کے مار دیا کرتے ہیں کیا پتہ کس حال میں موتا ہے اس لئے نبیل اسلام نے فرمایا کن فی الدنیا کا انہ کا غریب اوابر سفیل دنیا میں ایسے زندگی گزارو جیسے کوئی مسافر ہوتا ہے یا جیسے کوئی پردیسی ہوا کرتا ہے جو پردیسی ہوتے ہیں نا ان کے ذہن میں ہر وقت ہوتا ہے ہم نے واپس جانا ہے ہم بھی یہاں پردیسی ہیں ہر وقت یہ سوچ رہنی چاہیے کہ ایک دن ہم نے واپس اپنے وطن جنت جانا ہے مگر غفلت آ جاتی ہے اور غفلت بھی کیسی کہ بندے کو مرنا یاد ہی نہیں ہوتا مرنا یاد ہی نہیں ہوتا